مولانا موسیقی محمد احمد مقیقین یاقوی ادوارو نعمد علی شاہ یاقوی موری جوشتی قادری سمیت بند بزارش لطاو کیا دنے کتاب سے سامنے کمیں جو سرمائے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدنا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وآہل بیتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي دَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال تعالی فی موضع آخر يَمُحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابُ صدق اللہ مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الأمین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرین والذاكرین والحمد للہ رب العالمين وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبه اجلالا وإكراما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّي وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّي الَّذِي قُرِنَتِ الْبَرَكَةُ بِذَاتِهِ وَمُحَيَّاهُ وَتَعَتَّرَتِ الْأَوَالِمُ بِطِيبِ ذِكْرِهِ وَرَيَّاهُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدی مرشدی ومولائی دامت برکاتہمون برزیہ بزرگانِ ملت عزیزانِ محترم اللہ جل شانہ وعمن والہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکارِ دوجہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امتِ بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخرِ عظیم انعائت فرمایا بے پایا کرم ہے اس رب العالمین کا کہ اس نے ہمیں آج شعبانِ المعظم کی اس پندرلی شب شبِ برات میں جمع فرمایا اور اپنے رحمتوں، مغفرتوں، برکتوں سے مالا مال ہونے کا ایک موقع عطا فرمایا محترم بزرگ اور دوستو ہم اچھی طرح سے واقف ہے کہ آج کی رات تمام راتوں پر چند خصوصیت رکھتی ہے آج اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف مائل بکرم ہے حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اس کے صفات ہو کے اس کے تجلیات کبھی زیادہ اور کبھی کم نہیں ہوتے وہ الان کماکان ہیں اس کو دنوں سے کوئی غرض نہیں اس کو راتوں سے کوئی غرض نہیں اس ذات کو مہینوں سے کوئی غرض نہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کے شایعن شان ہی نہیں کہ وہ کسی خاص رات کے لیے اپنے رحمتوں کے دروازے کھولے سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء گزرے ہیں جتنی امتیں گزرے ہیں اگر تاریخ کا متعلہ کر کے دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آ سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کبھی کسی نبی کے کسی امتی کے لیے یہ اصول نہیں بتایا کہ میں فلا دن تمہیں اس طرح سے نوازنے والا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان ہی نہیں ہے بندہ اس کو مولا کی ضرورت ہے بندہ جب اپنے خواہشات سے پلٹ کر مولا کی طرف آتا ہے تو اس کو نوازا جاتا ہے بندہ جب دنیا سے مو موڑتا ہے تو اس کو دولت دین ملتی ہے بندہ جب اپنے گناہوں سے مو موڑتا ہے تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے استغنا کے خلاف ہے کہ وہ کسی بندے کی طرف مائل ہو نہیں سکتا اس کو حاجت بھی نہیں ہے آکھشا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم علامان محمد رسول اللہ کی اس طرح سے ذرہ نوازی فرما رہا ہے اس طرح کی پذیرائی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مل رہی ہے کہ جو اصول آج تک اللہ تعالی نے کبھی بنائے نہ اس کے ذات کے شایع نشان ہے وہ اصول اور وہ انداز وہ معاملہ آج امت محمدیہ کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے تخدیر اللہ تعالی نے لکھ دیا اور اعلان ہو گیا کہ جفت الاقلام و رفیات السحف جو اللہ تعالی نے تقدیر میں لکھ دیا ہے لوہ محفوظ پر لکھنے کے بعد وہ قلم جس قلم سے اللہ نے لکھا ہے وہ قلم سوک چکا اب پھر اس قلم سے نہ کوئی لکھا جا سکتا ہے نہ لکھا ہوا بدل سکتا ہے و رفیات السحف اور جو اللہ نے لکھا اس کو تدبیر کائنات میں ہوارے کر دیا اور کائنات کے نظام میں شامل کر دیا مگر آخا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس آج گواہی دے رہی ہے اللہ تبارک و تعالی زبان رسالت پر اپنا یہ منشہ ظاہر کر رہا ہے کہ اے محبوب میں نے تو لکھ دیا جو ہونے والا ہے ہر انسان کی تقدیر اس کے پیدا ہونے سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دی گئی اور وہ تیہ کر دیا گیا کہ تمہارے مقدر تیہ ہے تمہاری تقدیر تیہ ہے تمہارے جو کچھ دنیا میں ملنے والے چھوٹنے والے سب کچھ لکھ دیا گیا تمہارا رزق لکھ دیا گیا تمہاری موت لکھ دی گئی تمہاری حیات لکھ دی گئی تمہارے دین اور دنیا کے فیصلے ہو گئے سب کچھ لکھ دیا گیا قلم سو گیا مگر آخا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تڑپ تھی آخا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ جو غم تھا جو درد تھا اللہ تبارک و تعالی اس غم کو ہلکہ کرنا چاہتا ہے اسی لئے اختیار دے رہا ہے میرے محبوب میں نے تو ایک وعدہ اصول بنا دیا ہے مگر ہم کسی اصول کے پابند ہونے کے لئے کوئی ہمارے لئے لازم اور واجب نہیں ہے ہم نے ایک لاکسی ہزار انبیوں کو یہ شرف نہیں دیا ہم نے کسی کے ساتھ نوشتہ تقدیر میں سے ایک حرف بھی نہ بدلا نہ گھٹایا ہے آج یہ اعلان ہو رہا ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے ہم جو چاہے مٹاتے ہیں جو چاہے لکھتے ہیں جو چاہے ثابت رکھتے ہیں پہلے تو سوال یہ ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی لکھتا کیوں ہے اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کو لکھتا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے لکھ کر رکھ لیا ہے میں نے روح محفوظ پر لکھ دیا ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے ہم کسی چیز کو اس وقت لکھتے ہیں جبکہ ہمیں بھولنے کا خوف ہو کسی چیز کو ہم خلمبل اسی لئے اسی وقت کرتے ہیں لکھ اسی لئے وقت لیتے ہیں جبکہ ہمیں خدشہ ہو اندیشہ ہو کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں اس بھول کے خوف سے لکھتے ہیں اور مٹاتے کب ہیں ایک لکھنے کے جگہ کچھ اور لکھ دیتے ہیں تو مٹاتے ہیں غلط لکھ دیں تو مٹاتے ہیں بھولنے کا خوف ہو تو کوئی چیز پہلے سے لکھ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہی انداز اپنا بھی بیان کر رہا ہے کہ لوگوں جس طرح تم لکھ لیتے ہو میں بھی لکھتا ہوں جس طرح تم میٹتے ہو اسی طرح میں بھی میٹ دیتا ہوں مولا آپ تو نہ بھولتے ہیں نہ آپ تو خطا کھاتے بھی نہیں ہیں آپ ایک کے جگہ دوسرا نہیں لکھتے جو لکھنا ہے وہ آپ کا منشاہ ہے اور آپ کے لکھنے کے لئے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے مگر پھر لکھتے کیوں ہیں قرآن کریم کی جس آیاء کریمہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا حق تعالی شانہو انشاءت فرماتا ہے کہ لوگوں میں جو چاہتا ہوں مٹا دیتا ہوں یمحو اللہ ما یشا ویثبت جو چاہتا ہوں ثابت رکھ دیتا ہوں جب آپ کو بھولنے کا بھی خوف نہیں ہے آپ کے ذات میں بھول نہیں ہے جب آپ کوئی چیز خطا بھی نہیں کھاتے جو چیز جس کو جیسا پیدا کرنا تھا وہ ایسا ہی پیدا کرتے ہیں کسی کو آپاہش پیدا کر دیا تو وہ اللہ کے غفلت کا ثبوت نہیں ہے اللہ نے اس کو ویسا ہی پیدا کرنا چاہا اس لئے وہ ایسا پیدا ہوا کسی کو اللہ تبارک وطالعہ غریب بنایا تو غلطی سے وہ غریب نہیں ہوا اللہ کے علم میں اس کو غریب بنانا ہے اس لئے وہ غریب بنا اللہ کی یہ شان ہے مگر اللہ تبارک وطالعہ انسان کے انداز میں اپنے ذات کو ثابت کر رہا ہے حالانکہ وہ اس سے پاک ہے لوگوں میں لکھتا ہوں میں مٹا دیتا ہوں میں ثابت رکھتا ہوں پوچھا جائے مولا یہ آپ کے شایعان شان نہیں ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ کی ذات ہمیں یہ درس دے رہی ہے قرآن کریم ہمیں یہ بتلا رہا ہے میں اس لئے اس لئے لکھتا اور اس لئے مٹاتا ہوں یہ خائدہ کبھی نہیں چلا میں لکھا اس لئے ہوں اور میٹ اس لئے دیتا ہوں کہ میں میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے لئے آپ کے درد اور غم کو حلقہ کرنے کے لئے آپ کے غلام کے خاتر کے خاتر میں میں لکھتا ہوں اور میٹتا ہوں جب میرا کوئی بندہ گناہوں کی زندگی چھوڑ کر اپنے بارگاہ کی طرف آتا ہے جب بندہ میرے نافرمانیوں کو چھوڑ کر فرمابرداری کی طرف آتا ہے بندہ جب غفلت کا احساس کرتے ہوئے غفلت کی زندگی چھوڑ کر اس کے مقدر میں لکھا تھا بندہ جب اپنی فطرت کو بدلتا ہے اپنی عادت کو بدلتا ہے میں بھی بندے کے خاتر اپنی عادت کو بدل لیتا ہوں اس کے موافق وہ پوچھتا ہے ایسی بابرکت راہ پہ اللہ تبارک و تعالی لانے کا اعلان کر رہا ہے اس آیت میں باطنی طور پر یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے بندو یہ نہ سمجھو کہ ایک لکھ دیا اسی کے لئے پابند ہو جاؤ ہم ایسے رات تمہارے سامنے لائیں گے ایسے ساتھیں تمہارے سامنے لائیں گے ایسے دل تمہارے سامنے لائیں گے ایسے موقع تمہارے سامنے لائیں گے میرے محبوب جب چاہیں گے اور اعلان کریں گے کہ لوگو میرا پروردگار تمہیں نمازنے کے لئے آیا ہے میرا پروردگار تمہاری غفلتوں کی زندگیوں کو ذکر والی زندگی بنانا چاہتا ہے تمہاری نافرمانیوں کی زندگی کو فرما برداری والا بنا چاہتا ہے تو میرے محبوب کے اس قول پر میں اپنے بندوں کے طریقوں کو دیکھ کر ان کے توبہ کے موافق ان کے زندگیوں میں تبدیل ہی لاتا ہوں آج جو اللہ تبارک و تعالی اعلان کر رہا ہے کہ آج میں جو ماننا چاہتا ہے مانگ لے جو لکھ دیا مولا تو پھر ماننا کیوں ہیں اصول بدل دیا گیا ہے اپنے محبوب کے خاطر اللہ اصول بدل کر پیش آ رہا ہے اپنی عادت کے موافق اللہ تبارک و تعالی جو سلوک کرتا تھا آج یہ بتلا رہا ہے کہ لوگو میرے محبوب کے زبان کی آج لاج رکھنی ہیں میرے محبوب نے یہ فرما دیا ہے اسی لئے آج اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے مقدروں کے فیصلے کے لئے آیا ہوا ہے محترم مزدگو دوستو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے جس کے زندگی میں کچھ بہار دیکھنا چاہے جو اپنے زندگی میں کوئی تبدیل ہی دیکھنا چاہے اللہ تبارک و تعالی آج کے رات اپنے بندوں کو نوازنے کے لئے آیا ہے اس کے لئے بہت بڑا موقع ہے یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو آج آسمانِ دنیا پر آیا ہوا ہے یہ سرکارِ دوارن پر ارشاد ہے آسمانِ دنیا پر آنے کی ضرورت کیا ہے اللہ کو آسمانِ دنیا پر آنے کا مطلب کیا ہے سوزورِ پاک ارشاد فرماتے ہیں اِذَا کَانَتْ لَيْلَةٌ نِصْفِ مِن شَعْبَانِ فَقُومُ لَيْلَهَا وَسُومُ يَوْمَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ لِغُرُوبِ شَمْسِ لِسْتَمَائِ دُنْيَا جب شعبان کے پندروی رات آجاتی ہے اللہ تبارک و تعالی آسمانِ دنیا پر مغرب ہی سے آ جاتا ہے اسی لئے مغرب سے ہی ہمیں تیاری کرنی تھی پھر آخر حدیث کے آخر کا جملہ ہے حتی آیت لعالفجر فجر تک اللہ تبارک و تعالی آسمانِ دنیا پر آنے کا مطلب کیا ہے کہ آسمانِ دنیا ہم سے کوئی خریب ہے یہ بھی تو کچھ خریب نہیں ہماری آواز تو باہر تک نہیں جاتی آسمانِ دنیا پر آ کر اللہ تبارک و تعالی کون سے تقرب کا اظہار کرنا چاہتا ہے آسمانِ دنیا پر آگئے اب مانگ لو ہماری آواز اس گلی سے اس گلی تک نہیں جاتی مولا آسمانِ دنیا پر یہ بھی تو بہت دور ہے پھر اعلان کیوں ہو رہا ہے سرکارِ دعالم جو اعلان فرما رہے ہیں اللہ آسمانِ دنیا پر ہے آسمانِ دنیا کا مطلب یہ آسمان نہیں ہے آسمانِ دنیا کا مطلب اہلاللہ نے اس اقدے کو کھولا ہے آسمانِ دنیا کا مطلب انسان کا دل ہے انسان کا دل ہے اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے لیے یہ اصول رکھا کہ بندہ مولا کے پاس آئے مولا کبھی بندے کے پاس نہیں آتا طالب اپنے مطلوب کے پاس جاتا ہے مطلوب طالب کے پاس نہیں آتا حاجت مند اپنے حاجت روا کے پاس جاتا ہے انسان کوئی عابد کتنا بڑا ہو جائے اللہ عابدوں کے عبادت سے بے پرواہ ہے اللہ زاہدوں کے زوج سے مستغنی ہے اللہ تبارک و تعالی ہر مالدار کوئی انسان ساری زندگی اپنی عبادت میں گزار لے ساری زندگی یاد حق میں گزار لے ایک لمحے کے لئے بھی غفلت کا موقع اس کے زندگی میں نہ ہو ایسا بندہ اللہ کے بارگاہ میں جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو اس کی عبادت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اس سے بھی پاک ہے وہ اس کو حاجت نہیں ہے مطلب کوئی بندہ عبادت کرے تو میرا مقام میں معبود بنوں گا یہ اس کی شان نہیں ہے کوئی تسبیح کرے گا تو میرے لئے میری شان بڑھے گی یہ اس کی ذات نہیں ہے اس کی ذات پہلے سے عبادت عابدوں کے عبادتوں سے بھی بلند ہے اس کی ذات زاہیدوں کے زہد سے بھی پہلے بلند و بالا ہے اس کی ذات تذبیح کرنے والوں سے بھی پہلے بلند و بالا ہے مگر ایسی ذات جو غنیون انیل آلگین ہے جس کو کسی عالم کے کسی فرد کی عبادت اس کے شان و شما برابر اضافہ نہیں کر سکتی ایسی ذات آج آ کر پوچھ رہی ہے اے میرے بندوں اے میرے محمد مصطفیٰ کے غلاموں آج مانگنا چاہتے ہو تو مانگو میری یہ عادت نہیں کہ میں خود مانگنے والے کے پاس جا کر مانگنے کا حکم دوں جو مانگتا ہے تو میں چاہے تو خبول کروں چاہے تو نہ خبول کروں وہ کسی پر یہ مانگئے تو وہ دینا اس پر واجب نہیں ہے مگر آج ایسی ذات جس جو کوئی پکارتا ہے تو جواب دے یا نہ دے وہ اس سے مستغنی ہیں ایسی ذات آج آسمان دنیا پر آ کر انسان کے دل کو دستک دے کر ٹھوک بدا کر کہہ رہی ہے اے میرے محبوب کے غلام آج مانگنا چاہتا ہے تو مانگ آج میرے دریائے رحمت کھلا ہوا ہے آج مانگنا چاہتا ہے تو مانگ میرے مغزلت کا دروازہ کھلا ہوا ہے مولا تو کبھی کسی کی طرف پلٹتا نہیں سب تیرے طرف پلٹنا چاہیے تو کیوں اپنے طرح اپنے بندوں کا بخش کے لیے آیا ہے تو جواب صرف یہ ہے لوگوں مجھے تم سے کوئی خاص رابطہ اور واسطہ نہیں ہے میں میرے محبوب کو آج کی رات رازی کرنا چاہتا ہوں میرے محبوب کے صدقے میں تمہیں بخشنا چاہتا ہوں میرے محبوب سے میرا وعدہ تھا کہ اپنی امت کے لیے ایسے بہانے لاؤں گا کہ ہر بہانے جو امت کی مغزلت ہو ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں وہ پروردگار اب اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونا اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ پورے سال ہم اللہ کے دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں ہم اس کو پکارتے ہیں طالب اپنے مطلوب کو پکارتا ہے اس رات کی خصوصیت یہ ہے مطلوب اپنے طالب کو پکار رہا ہے مذکور اپنے ذاکر کو پکار رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے دل کو دستک دے رہا ہے ایک جھٹکا دل کو ہوتا ہے اسی لئے تو آت کی رات جمع ہو گئے ہیں آت کی رات اسی لئے جمع ہوتے ہیں کہ اللہ آسمان دنیا پہ آنے کا مطلب یہ ہے ہر انسان کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ دستک دیتا ہے کہے بندے تو پلٹ نہیں رہا ہے اتنے دن ہو گئے آج پلٹنے کا وقت ہے آج زندگی بدلنے کے لئے تو یہ موقع ہے یہ پروگرام اللہ تبارک و تعالیٰ آج بنا کر ہمارے سامنے ہیں یہی بات ارشاد فرمایا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں آج لکھنے کے لئے تیار ہوں جو چاہتا ہوں آج مٹانے کے لئے تیار ہوں پھر یہ مٹانا لکھنا کب ہوتا ہے جب بندہ اپنی گزری ہوئی خطاؤں کو میٹنے کے لئے ارادہ کر کے اٹھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے اگلی زندگین میں جو نسرتیں آنے والی ہے جو خرابیہ آنے والی تھی اس کو مٹاتا ہے اور بندے کے ساتھ خوشی کا معاملہ اور مسرک کا معاملہ کرتا ہے اس کے لئے صرف آج کی رات کی خصوصیت اسی لئے توبہ ہے آخا اے دو جہاں آج اللہ جو بندہ توبہ نہ بھی کرے اللہ اس کو بھی آج معاف کرتا ہے آج جو رات آج کی رات جو پالے پالیا بس اللہ کی مغفرت اس کو حاصل ہو گئی جس کو یہ رات مل گئی اس رات میں حیات مل گئی اس کی بخشش اللہ تعالی نے آج کر دی اس رات کا ملنا ہی اللہ کی بخشش میں داخل ہونا ہے مگر اب بندے کے لئے کیا چاہیے جب اللہ خود بخشنا چاہتا ہے تو بندہ پھر یہ عظم کرے کہ پھر آئندہ سے وہ چیز نہ کرے آئندہ سے وہ کام نہ کرے جس سے مولا ناراض ہو جاتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی کے ذات ہم سے روٹ جاتی ہے وہ کام نہ کریں اس کے لئے صرف آج کا ماحول نوجوان ہو کے کسی بھی عمر کے خدا خوفی کا تو نام نہیں یہ راتیں آئی تو رات کے حد تک ہے پھر زن گزرنے کے بعد وہی حال ہے دن گزرنے کے بعد پھر وہی حال ہے اسی لئے آج ساری امت پریشان حال ہے انسان سارا پریشانیوں میں ہیں اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت ہے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے فورنس پر پکڑ نہیں آتی ہم یہ سمجھتے ہیں ایک گناہ پہ دوسرا گناہ ایک غفلت کی ہے پھر غفلت غفلت پہ غفلت غفلت پہ غفلت بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلطی میں کرا اس کا تو کوئی نقصان نہیں آیا ایک نقصان ضرور ہوتا ہے ایک نقصان ضرور ہوتا ہے جیسے ہی بندہ نافرمانی پر آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فورن جو پکڑ اس کی طرف فرماتے ہیں وہ یہ ہے اس کے دل کا سکون چھین لیتے ہیں گناہوں کی سب سے بڑی سزا جو دنیا میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دل کا سکون چھین جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جس مقام پر رہتا ہے اس کے ماحول سے دور دور تک اللہ رحمتوں کو اٹھا لیتا ہے اس کے ماحول سے فل فور اللہ تبارک و تعالی رحمتیں اپنے اٹھا لیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر قہت آ گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر قہت آ گیا تھا لوگ سارے حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے نبی اللہ دعا فرمائیے ہم قہت میں مارے جا رہے ہیں دعا فرمائیے تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائی دعا کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے دھوپ پہلے سے زیادہ تھی موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھانے کے بعد لوگ جو جمع ہو رہے تھے پھر دھوپ اور بڑھ گئی پریشان ہوئے کہنے لگے مولا میں نے تو نبی وقت ہے کلیم اللہ ہے ہم نہیں ہیں کلیم اللہ ہے دعا کر رہے ہیں دعا کے لیے اگر دورہ ہاتھ اٹھے ادھا اللہ تعالی نے دھوپ کو گرمی کو اور تیز کر دیا پر اٹھ کر کہنے لگے مولا میں اپنے قوم کے سامنے زلید ہو جاؤں گا تو نے میرے ہاتھ اٹھانے پر بارش نہ برساتا تو نہ برساتا مگر دھوپ تو تیز نہ کرتا اب میری قوم کیا کہے گی کہا کہ موسیٰ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے تم اس قوم کے لیے برکت کی دعا کر رہے ہو مگر بات یہ ہے کہ تو اس قوم میں بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص ہے جو چالیس سال تک کبھی میرا نام تک نہیں لیا چالیس سال گزر گئے میرا نام نہیں لیا ایک دو نہیں بارہ لاکھ کا اجتماع موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہے بارہ لاکھ کا اجتماع اس میں صرف ایک وہ شخص ہے جس نے چالیس سال تک اللہ کی نافرمانی میں گزار دی اے موسیٰ میں ایسے شخص کے رہتے ہوئے تم پر بالش کیسے برسا ہوں بظاہر تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گناہگار سے سخت نفرت ہے مگر رحمت خدا کا اندازہ تو گناہگار ہی کو ہوتا ہے جب وہ توبہ کر کے پڑھتے ہیں اس کے سوا دوسرے کو اس کا اندازہ نہیں ہو جاتا آج اللہ تعالیٰ اس شخص کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا ہے ظاہر میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ اس گناہگار کو سامنے کھیچ رہا ہے نہیں 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 اللہ اس گناہگار کے لیے توبہ کا راستہ نکال رہا ہے کیسا کریم پروردگار ہے اگر اللہ کے رحمت اس کی کریمی کا اندازہ کسی انسان کو ہو جائے تو وہ شخص کبھی گناہ نہیں کرتا جو شخص اللہ کے رحمت کو اس کے کریمی کو نہیں جانتا اس کے ربوبیت کے شفقتوں کو نہیں جانتا وہی شخص گناہ کے لیے آمدہ ہوتا ہے وہی شخص اللہ کی ناپرمانی کے لیے آتا ہے ورنہ تو بندہ اپنے مولا پر ایسا قربان ہونا چاہیے تھا اس کی مثال پیش کرنا بھی نممکن ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے موسیٰ چالیس سال کا ایک گناہگار آپ کے خوم میں ہے میں بارش نہیں برسا ہوں گا وہ اگر چلا جائے گا تو میں برسا ہوں گا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا اے بنی اسرائیل بارہ لاکھ افراد تم میں ایک شخص ہے چالیس سال کا گناہگار وہ اگر چلا جائے گا تو اللہ کی رحمت برس جائے گی اب بتائیں کون شخص اٹھ کر جائے گا ساری خوم دیکھ رہی ہے کہ وہ کون بدبخت ہے جس کی وجہ سے ہم قہد میں ہیں وہ کون زنیل ہے جو چالیس سال تک اپنے مولا کا نام نہیں دیا ساری خوم دیکھ رہی ہے کون نکلے گا وہ شخص بھی اسی میں تھا وہ اپنے دل میں سوچ کر کہتا ہے اپنے مند میں ڈوب کر اب زراغ زندگی اس کو ملتی ہے دیکھا سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون نکلیں گے وہ دل ہی دل میں کہہ رہا ہے یہ آخہ دو جہاں چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا رہے ہیں وہ کہتا ہے اللہ کے لئے توبہ نہیں کر رہا ہے یہ توبہ کا پہلا درجہ ہے اے اللہ میں اگر اس خوم میں سے نکلوں گا میری عزت جائے گی میں رسوہ فضیحت ہوگی رسوہ ہو جاؤں گا اے اللہ چالیس سال تک تیرا نام نہیں لیا تُو نے مجھے محلت دی آج تیرا نام لیتا ہوں آج تیرا نام لے رہا ہوں جکتو کتائبا فاقبل لی اب تیرے بارگاہ میں توبہ کا ہاتھ لے کر آیا ہوں مجھے خبول کر لے ساری قوم منتظر ہے بندہ اپنے مولا سے بات کر رہا ہے نبی وقت سامنے تھیرے ہوئے ہیں آگے پیچھے ساری بنی اسرائیل ہے اوپر دھوب کی گرمی ہے ایسی حالت میں بندے کو احساس کہاں سے ہوا وہ جا کر مسجد اقصام اگا کر عبادت نہیں کیا وہ جا کر نماز نہیں پڑا وہ اسی مقام پر تہر کر اپنے مولا کو دیکھ رہا ہے اذا ساراکا عبادی انی فانی قریب کا مزداغ بن رہا ہے جب بندے پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو اس کو کسی اور مقام کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے محبوب آپ خبر دے دے کہ میں اس سے اس سے زیادہ بھی خریب ہوں جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا بندہ مولا سے ہم کلام ہو رہا ہے کس نے سکھایا اس کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کے طرف آج متوجہ ہے پلٹ کر ساری قوم دیکھ رہی کہ کون نکلتا ہے کوئی نہیں نکلا بہرانِ رحمت موسلہ دار بارش کی بارش کی صورت میں برس گئی ساری قوم موسیٰ علیہ السلام کے طرف گھور کر دیکھنے لگی اے موسیٰ آپ نے کہا کہ یہ گناہگار ہے وہ نکلے گا تو محفیلت ہوں گی کوئی نہیں نکلا مگر بارش ہو رہی کیا بات ہے اب موسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ میری سچائی پر حرف آرہا پڑھ کر پوجہ کہ مولا کوئی گناہگار نہیں نکلا مگر آپ نے بارش برسا دی آپ نے خود کہا تھا کہ ایک شخص ہے چالیس سال کا غافل جس کی وجہ سے اللہ کی بارش رکی ہوئی ہے اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے مگر کوئی نہیں نکلا پھر اب یہ بارش کس کی وجہ سے ہو رہی ہے رکی تو گناہگار کے وجہ سے تھی اب برس کس چیر وجہ سے ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے موسیٰ میرے عزت اور جلال کی خخم جس کی وجہ سے میں بارش کو روک دیا تھا اسی کے تفیل میں نے بارش کو برسا دیا ہے اسی کی وجہ سے بارش برسی ہے بات اور کٹھن ہو گئی جس کی وجہ سے بارش رکھی اسی سے بارش برس گئی تو یہ اب تک کیوں رکھی تھی اب برسی کیوں اب تک رکھی کیوں تھی اب کیوں مرسی ہے بارش تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ میں تو یہ مجھے اس بندے کو رسوہ کرنا مقصد نہیں تھا میں کب چاہتا ہوں کہ میرے بندے کو ذلیل کر دوں میں کب چاہتا ہوں کہ میرے بندے کو رسوہ کر دوں میں کب چاہتا ہوں کہ میرے بندوں کے سب کے سامنے آشکار کروں میں تو قہد اس لیے لائیا کہ اس کو کر پوچھے اور اس میں یہ گناہگار بھی آ جائے اور تم اعلان کرو تو کمسکم اس کو اسی وقت تو بھی احساس ہو جائے جو اب تک میرے نام سے واقف نہیں تھا میری طرف پلٹنے کے لئے تیار نہ تھا جب اس کو اپنے رسوائی کا خوف ہو اپنے رسوائی پر چادر دالنے کے لئے ہی صحیح وہ میرا نام لے اس نے یہ پکار لیا ہے میں اس کے خریب ہو گیا اس نے مجھے صلاح کر لیا میں اس کو خبول کر لیا اسی کے لئے یہ باران رحمت ہے یہ قوم جتنی پھیری ہوئی ہے ان سب سے زیادہ مجھے میرے عزت کی خواست مجھے وہ محبوب ہے توبہ کرتا ہے تو بندہ اتنا محبوب ہوتا ہے ابھی اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اتنی شہید تھی ابھی آن کی آن میں بندہ ادھر پلتا بولہ ادھر بندے کو آ کر لپڑ گیا دریا پکارتی ہے یا ہر دم کے اے حبا تیرے لئے میں تیری طرح بے قرار ہوں بندہ توبہ گناہ کرتا ہے مولا اس کے توبہ کا انتظر کیسا کرین پروردگار ہے اس پروردگار کو اگر بھول جائے اسی لئے آہل اللہ کے نزدیک اللہ نے خود اشارت فرما دیا سب سے بدترین گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے مولا کو بھول جائے وہ پروردگار جو بندے کو بہانے بہانے سے مغفرت کرتا ہے بندے کو بہانے بہانے سے معاف کرنا چاہتا ہے ایسے پروردگار کو بھول جائے تو اس سے بڑھ کر بدترین شخص کون ہو سکتا ہے بات ہوئی موسیٰ علی نے پھر جنہوں نے کوہ تور پر تہر کہ اللہ تبارک وطالعہ سے مانگا تا ہے اللہ تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں آج وئی کلیم اللہ ایک گناہ گار کی زیارت کرنے کے لئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اے اللہ ذرا اس کی زیارت تو نصیب فرما کہ وہ کون برگزیدہ ہے وقت کلیم اللہ سامنے حاضر ہے موسی علی سلام سامنے حاضر ہے چاہتے تو اللہ تبارک وطالعہ سے اپنے ذات کا واسطہ لے کر بارش مانگوا سکتے تھے اب نبی وقت کو وہاں تہرا دیا مگر بارش نہیں ہوئی نبی وقت سے کہہ رہا ہے کہ موسی گناہ گار کی مغفرت کے توفیل یہ بارش ہو رہی ہے اللہ کے بارگاہ پوچھتے ہیں کہ اللہ اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں محبت اتنی گناہ گار کے توبہ پر مولا کو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسی چالیس سال تک وہ گناہ گار تھا مجھے یاد بھی نہیں تھا میں نے کسی پر آشکار نہیں کیا اور آج بھی میں نے اس کو کسی کے سامنے نہیں کھولا میں میرے گناہ گار بندے کے گناہ پر کسی کو متعلی نہیں کیا کہ یہ میرا گناہ گار نہ فرمان ہے مچالیس سال تک میرے ستاری کا پردہ اس کے اوپر تھا جب وہ گناہ گار تھا تو میرے اپنے ستاری کے چادر کو اس سے نہیں ہٹایا وہ غافل تھا تو میں اپنے ستاری کے چادر کو نہیں ہٹایا آج موسیٰ آج نے اس کو اس نے میرے ستاری کے چادر کا حق ادا کر دیا ہے آج وہ توبہ کیا ہے جس کو چالیس سال تک میرے محبوب کو میں تمہیں بتا نہیں سکتا کیوں تمہاری نظر کون نبی وآخہ دو جہا اشاعت فرما رہے ہیں تم دیکھو کے رقم میں یہ خیال ہوگا کہ یہ گناہ گار چالیس سال تک کے لئے گافل تھا تمہارے دل میں یہ خیال ہوں گا اس کی صورت دیکھنے کے بعد اللہ تبارک وطعالہ اپنے بندے سے قریب ہے صرف بات یہ ہے آج کی رات اللہ تبارک وطعالہ جو تجلی فرما رہا ہے وہ تجلی صرف آج کی رات کے لئے مختص نہیں ہے اللہ ایک مرتبہ قریب ہو گیا تو وہ دور ہونے والا نہیں ہے آج مولا بندے کے دل میں وہ ہوتا ہے ہوش یار شخص وہ ہوتا ہے مولا کوئی چیز مخلوق مانگ لوں تو وہ رہ جائے گی تم چلے جاؤ گے مگر کیوں نہ میں اس ذات کو مانگ لوں جس کے ہاتھ میں سارا خیر ہے ساری کائنات ہوش یار بندہ وہ ہوتا ہے جو اس کو مانگ لے جس کے اولیاء اللہ انبیاء کے آزمائشوں کو دیکھیں وہ مطمئن کیوں تھے وہ بیمار رہ کر بھی مطمئن تھے وہ قرضوں میں رہ کر بھی مطمئن تھے وہ پریشان اولاد کے نقصان پر بھی مطمئن تھے کیوں ان کے پاس وہ ذات تھی جس کے ہونے کے بعد ان کو کسی غم کا خوف نہیں تھا یہ ایک چیز ایک درست آج کی رات حاصل کرنا ہے اللہ تبارک وطعالہ نے بتلا دیا اے بندے اے میرے محبوب یہ بندے میرے بارے پوچھتے کہ میں کہا ہوں ان کو بتلا دو کہ میں قریب ہوں اب بندے کو کیا چاہیے میں تو قریب ہوں جب سے پیدا ہوا اس وقت سے قریب ہوں ہر آن اس سے قریب ہوں بندے کے لئے صرف یہ بات درکار ہے کہ اس کو میرے قریب ہونے کا احساس ہو جائے جب یہ احساس ہو جائے تو زندگی کا لطف کچھ اور ہوتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی مجلس سجی ہوئی ہے صحابہ اکرام صحابی دیہات کا رہنے والا صحابی رسول ہے آقا جہاں بارگاہ میں روتے ہوئے تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے صحابہ اکرام سے کوئی لغزق ہو جائے وہ بھی ہمارے لئے نمونہ زندگی ہے ان کی توبہ بھی مثالی ہے وہ اسی توبہ ہم نہیں کر سکتے یہ ایسے روایات جب بیان کی جاتے ہیں بھئی صحابہ سے بھی گناہ ہو گیا گناہ ہونے کی بات نہیں ہے گناہ ہو جانا یہاں پر فیصلے نہیں ہے اس کے بعد فیصلہ ہے بندہ گناہ کرتا ہے اللہ کی ناراض کی نہیں ہے گناہ کے بعد توبہ نہ کرے تو اس پر اللہ کی ناراض کی ہے آتے ہیں حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی کیا اللہ مجھے معاف کرے گا سرکار دو عالم نے ان کے گناہ کو سنا اور کہا جاؤ اللہ نے تمہ معاف کر دیا زبانی رسالت کو سننے کے بعد یقین ہو رہے تھے ہستے ہوئے جانے لگے مجلس میں بھی نہیں بیٹھے کہا جا رہے تھے نہیں معلوم مسجد نبوی میں سرکار دو عالم بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے وہ مسجد کے دروازے تک گیا پھر پلڑ کر واپس آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے جو گناہ کیا کیا اللہ کو اس کی خبر ہے سرکار نے فرمایا اللہ تو ہر بات کی خبر رکھتا ہے وہ کسی سے غافل نہیں یہ سنا اس کا چہرہ پھر بدل گیا پھر وہ مسجد سے باہر نکلا دروازے تک گیا پھر دل میں کچھ بات آئی پھر واپس آتا آ کر پھر رجز کرتا ہے یا رسول اللہ اللہ کو جو میرے گناہ کی خبر ہے یہ کسی نے اس کو بتلایا ہے یا وہ خود میرے ساتھ رہ کر دیکھ رہا تھا تو سرکار دعالم نے فرمایا اے اللہ کے بندے اللہ کو کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ بندے کے ہر کام کو اس کے ساتھ رہ کر دیکھتا ہے کسی کے خبر دینے کی ضرورت نہیں یہ جملہ جیسے ہی اس نے سنا چیخ مار کر زمین پر گر گیا صحابہ نے دیکھا کٹولا تو اس کی روح نکل چکی تھی اس کی دیکھ کو دیکھ لو اس کے صلات جنازہ کے لئے تیار کیا گیا کفن تفن کا انتظام ہوا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ تھے اور اپنے ہاتھوں سے اس کے قبر میں اتر کے اس کے قبر میں اتر رہے تھے سر صحابہ معاصر صحابہ یہ کہہ رہتے گی یا رسول اللہ آپ زہمت نہ لیں آپ اوپر تشریف لائے ہم اتر یں گے حضور نے اشارت فرمایا اے لوگو میں خود سے نہیں اتر رہا ہوں میرے پروردگار کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے قبر میں اتر کر اس کی تجیز تکفین کروں اس نے گناہ کی توبہ اس کی ہو گئی تو پھر کوئی عمل نہیں کیا وہ کونسی بات تھی جس کی وجہ سے اللہ یہ عزاز دے رہا ہے وہ کونسی بات اس کے دل میں تھی وہ کونسا عقیدہ اس کا تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ کا حکم دے رہا ہے کہ آپ اس کے تجہیز اور تقفیر میں شریک ہے اس کے خبر میں اترے تو سرکار دو عالم انشاء تمہاتے ہیں اے لوگو تم نے غور نہیں کیا اس نے جو کہا تھا اس کو اپنے گناہ پر شرمندگی اتنی نہیں تھی جتنی کے بعد میں ہوئی وہ گناہ کیا توبہ کے لیے آیا اتنی شرمندگی نہیں تھی اس نے معلوم ہی نہیں تھا میں میرے پروردگار کے سامنے اس کے آنکھوں میں رہ کر گناہ کر رہا تھا اس کے آنکھوں میں رہ کر میں اس کی نافرمانی پر اترا ہوا تھا اس پر اس کو اتنی حیاء آئی کہ اس کی روح نکل گئی اللہ کو اس کی یہ عدد پسند آئی محبوب اس کو معلوم نہیں تھا جب وہ گناہ کر رہا تھا میں اس کے ساتھ تھا یہ بات اس بات کا اس کو علم گناہ کرنے کے وقت نہیں تھا وہ اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں تھا وہ مولا کے سامنے ہو کر گناہ کرنے پر شرمندہ تھا ہم اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ آپ اس کے قبر میں اترے عمر فاروخ رضی اللہ تعالی یہ روایت بیان کر کہتے ہیں لوگو مجھے زندگی میں کبھی اس حسرت نہیں ہوئی جتنی حسرت اس چس پہ ہوئی تھی کاش میں عمر عمر نہ ہوتا میں وہ آرابی ہو گیا ہوتا تو کیا اچھا ہوتا آخائے جہاں قبر میں تشریف لا رہے ہیں گناہ کا بندے کو مولا کے معیت کا استعظار ہونا چاہیے آج یہی درس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اصلا اپنے امت کو دے رہے ہیں لوگو آج تمہارا پروردگار معیل بکرم ہے وہ تمہیں بخشنے کے لئے طلاع ہوا ہے وہ اپنے کرسی سے حج کر آرہا ہے یہ بتلانے کی الفاظ کہنے کے لئے شریعت گنجائش نہیں دیتی مگر اپنے مقام سے اتر کر آنے کی کیا بات ہے وہ تو کسی مقام پر ہو کسی مقام پر نہیں ہے وہ تو ہر مقام پر ہے اس کے لئے کوئی خید نہیں ہے بندے کو دراسہ دینے کے لئے بندے کو یقین دینے کے لئے بندے کو اپنے رحمت کا اندازہ کرنے کے لئے کہہ رہا ہے کہ آج میں تمہارے گھر آیا ہوں آج میں تمہارے گھر آیا ہوں نواز کے لئے کیا خوش نصیب ہوں گے وہ غلام جس کا آنخہ اس کے گھر آیا ہے نواز کے لئے جس کا پروردگار اس کے گھر آیا ہوا ہے اور پوچھ پوچھ کر نواز رہا ہے اے گناہ ہوں پر دنیا میں پٹنے والے پریشان ہونے والے آج مان جو مان چاہتا ہے جو نواز 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 ہے وہ خود آ کر تیرے گھر پوجود ہے تیری لبوں کو تیرے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا آقا دو جہاں کا صدقہ ہے اللہ تبارک وطالہ اس مان آج اپنے رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہے نواز نے کے لئے آیا ہوا ہے صحابہ اکرام یہ مانگنا بھی بہت بڑا فن ہے ہم آج مانگتے کیا ہیں پہلے تو جس کو یقین نہیں ہے اللہ کے دینے کا اس کے لئے آگ کی رات کہ آنا نہ آنا دونوں برابر ہے دونوں برابر ہے اچھا جس کو یقین ہو اس میں دو قسم ہیں ایک تو مانگنا دنیا کو ہے ایک تو مانگنا دین کو ہے دنیا جب آئے گی بندہ اپنے مولا سے دنیا مانگتا ہے تو گویا وہ اللہ سے مصیبت کی دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے مصیبت دے دے اسی لیے حضور کی الفاظ دیکھئے جب نداء اللہ فرماتا ہے پہلی بات ہے کہ اللہ مجھ سے مغفرت مانگنے والا یہ اللہ پوچھ مغفرت مانگو مانگنے کا بھی صلیقہ سکھا رہا ہے مانگتے ہوئے جس طرح ہم نماز میں ٹہڑتے ہیں ہمیں دعا بھی کرنے نہیں آتا اس میں اس بات کی نشان نہیں ہے سورة فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں دعا ہے اس کو سورة دعا بھی کہتے ہیں یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں ہم اپنے طرف سے نہیں مانگ اللہ ہمیں سکھا رہا کہ دعا مانگو اگر ہمارے حوالے کر دیتا سورة فاتحہ میں آدھی اللہ کی تعریف ہے اس کے بعد تم جو چاہے مانگ لو تو ہم سب مانگتے وہ نہیں مانگتے جو اللہ کا منشاہ ہے جو ہمارے لئے دنیا و آخرت میں بھلا ہے وہ ایک چھوڑ کر سب کچھ مانگ لیتے اسی لئے بندہ اس کو دعا بھی کرنے نہیں آتا اپنی ضرورت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہمیں اپنی ضرورت اتنے تو نادان ہیں اور اکڑ اور تکبر کا عالم اللہ اکبر ہم اپنی زندگی کے لئے کیا اچھا کیا برا اس کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے اسی لئے اللہ سکھا رہا ہے کہ یہ بندے جب میری بارگاہ میں آکر تہرتا ہے تو کیا مانگ اولیاء کا دامن مانگ اہدن السراط المستقیم سراط اللہ میں تیری بارگاہ میں ٹھہرا ہوا ہوں اب نماز کا سیدھا راستہ نہیں ہے نماز میں آ کر بندہ پوچھ رہا ہے اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما نماز کا سیدھا غلط راستہ ہے سراط اللہ ان لوگوں کا سیدھا راستہ اس سوال کو اللہ نے بدل دیا تم جو سیدھا راستہ سمجھ رہے ہو کہ نماز سیدھا راستہ ہے اس کو اپنے ذہن سے نکال سیدھا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا وہ کون ہیں وہ انبیاء ہیں صدیقین شہدہ و صالحین بندہ نماز میں تہر کر مولا کے معیت میں تہر کر مولا کے سامنے تہر کر اس کے آنکھ میں آنکھ دال کے اس کے مشاہدے میں رہ کر یہ کہ رہا گئے اللہ میں تیری بار گاہنے ہوں اگر اولیاء اللہ کے صحبت کو مانتا ہوں اگر ان کی صحبت مل جائے تو میرا یہاں تہرنے کا صلیقہ بھی مجھے مل جائے گا اور یہاں سے جانے کے بعد بھی تیری حضور یہ اور تیری معیت کا استعزار بھی رہے گا دعا اللہ سکھا رہا ہے آج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم اللہ کے اعلان کو سنا رہے ہیں اس میں اللہ خود بندے کو بتا رہا ہے کہ بندے کو کیا ماننا چاہیے دنیا آج ملی جب تک سانس میں سانس رہے گی جب تک حیات رہے گی اس وقت تک اس کا تعلق ہے جب یہاں سے جائیں گے وہ چیز فانی ہوگئے جو چیز ماننا تھا اسی لیے اہل اللہ کے مانگا آج کی رات میں آج کی رات اس چیز کو مانگے کہ جو چیز ملنے پر ہر چیز انسان کو حاصل ہو جائے وہ چیز جس سے تمانیت قلب ہو جس سے سکون قلب ہو جس سے دنیا و آخرت کی راحت ہو جس سے قبر میں راحت ہو آشر میں راحت ہو پل سرات پر راحت ہو وہ چیز مانگ لے جو مانگ نے والے تھے آج اگر مانگ کوئی بہتر چیز ہمارے لئے ہے تو وہ اللہ کی یاد ہے وہ اللہ کے معیت کا یقین ہے اپنے توبہ پر استخامت ہے جس کو یہ دولت آج کی رات مل جائے وہ بڑا خوش خرم وہ ہمیشہ کی راحت میں رہے گا دنیا آئی تو انسان کو پریشان کرتی ہے دنیا جاتی ہے تو انسان کو پریشان کرتی ہے مولا کی یاد وہ ہے مولا کی معیت وہ ہے مولا کے جلوے وہ ہے اس کی رحمت ہے اس کی مغزرت ایسی ہے بندہ جب اس چادر میں نپڑ جاتا ہے دنیا پر خیامت تاری ہو جائے خیامت کا حول نہ کیا شروع ہو جائے وہ پوچھتا ہے سبو ان سے کہ مجھے کدھر جانا آئے مجھے کس طرف جانے کا حکم ہے وہ اس معنی مطمئن رہے گا محضرت وزر کو دوستو اللہ تبارک وطالعہ کو وہ توبہ کرنے والا پسند ہے جو اللہ تعالی کو دور رکھ کر توبہ توبہ نہیں کوئی موقع نہیں کوئی چیز نہیں ہے بنی اسرائیل میں ایک گناہ گار شخص تھا سب اس کو وہی سمجھتے تھے آج ہمارا بھی ماحول وہ ہے اسی لئے بارہ ہمیں کہا جاتا ہے کسی مسلمان کو دیکھو تو اس کو ادنہ نہ سمجھو کیوں انسان کی قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے کون کیا تھا کس کا تعلق اپنے مولا سے کیسا رہا ہوا تھا ہمیں معلوم نہیں ہوتا وہ اپنے مولا کو معلوم ہے وہ پروردگار ہی جانتا ہے ہم نہیں ڈان سکتے ہم اس کو پہتان نہیں سکتے اسی لئے خوم ساری ایک شخص کو بدماش کہ کر شہر سے باہر نکال دی شہر کے باہر اس کو کر دی جب شہر کے باہر ہو گیا گھردار کچھ نہیں تھا وہ بیمار ہونے لگا بیمار ہوتے ہوتے موت کے خریب پہنچ گیا جب اس کے موت کا احساس ہوا اپنے مولا کی طرف پرڑتا ہے اب پرڑتا کہتا ہے کہ اللہ میرا دنیا میں کوئی نہیں میرا اس دنیا میں نہ میرا کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے میرا کوئی سہارا نہیں ہے آج میری بات کوئی سننے وارا نہیں ہے آج کوئی مجھے دلاسہ دینے وارا نہیں ہے مولا میں آج اسی طرح تنہا ہوں جس طرح دنیا میں تنہا آیا تھا اور مجھے اس بات کا یقین ہے حدیث میں ہے وہ کہہ رہا آتا کہ اے موسیٰ کے رب اپنا رب نہیں کہہ رہا تھا اے موسیٰ کے پروردگار مجھے میں نے موسیٰ سے سنا ہے کہ تُو بے سہاروں کا سہارا ہوتا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا تُو ہوتا ہے جس سے سب دور ہوتے ہیں تُو دور نہیں ہوتا جس کا سب ساتھ چھوڑتے ہیں تُو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا تیرے محبو تیرے موسیٰ کے ان کلمات کا تجھے واسطہ اگر آج تُو میرے ساتھ ہے آج تُو میرے پھر کہنے مولا میں تو بڑا گناہگار ہوں اللہ کو شوق صرف اسی بات کا ہے اس کا اشتیاب صرف یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی آ کر یہ کہے کہ میں نہیں تُو ہے میں کمزور ہوں تُو طاقتور ہے میں مجبور ہوں تُو مختار ہے میں محتاج ہوں تُو مالک ہے میں ناقص ہوں تُو قدم ہے یہ کہنے والا اس کو چاہیے اب وہ پرڑ کا کہنے لگا اے اللہ میں تو بڑا بدکار ہوں اگر میری توبہ آج قبول ہو جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں تو میرے جانے کی اگر میرے جانے سے تیری جنت خراب ہوتی ہے مولا مجھے جنت میں ندال مجھ جہنم میں ڈال دے اس کے یہ مناجات سرکار دعالم فرماتے ہیں فرما کر ہشکی لگتی ہے آقا جہاں زار و خطار روتے ہیں زار و خطار عشق بار ہوتے ہیں اس کے ان الفاظ کو سن کر میرے جانے سے تیری جنت خراب ہو مجھے تیری جنت کو خراب کرنے کی کوئی اجازت نہیں یہ کہا اس کی روح نکل گئی جبریل علی السلام آتے ہیں موسیٰ علی السلام کو اطلاع دیتے ہیں کہ موسیٰ اللہ کا حکم ہے کہ بستی کے فلا مقام پر ایک اللہ کا ولی پڑا ہوا ہے جاؤ اور اس کو آپ خود کفن دیں غسل دیں پھر اس کو تجیر تکفیل کرے اور سارے بنی اسرائی میں اعلان کر دیں جو اس کے جنازے میں جائے گا اس کی مغفرت موسیٰ علی السلام اعلان کر دیئے سارے لوگوں جمع کر دیں کہ لوگوں مغفرت کا بہانہ اس خوم کے لئے مغفرت کے بہانے ایسے ہوتے تھے جاؤ فرا کو لے کے وہ موسیٰ علیہ سلام خوش ہو گئے یہ موقع تو ہمیں سال میں ایک بار مہینے میں یہ نہیں سارے خوم کو جمع کرتے ہیں جا کر دیکھے تو خوم کہنے لگیا موسیٰ اس کے بارے میں آپ کہہ رہیتے یہ تو وہ شخص ہے اس نے فرا کیا سارے برا یا گن کے رکھ دی اس کے گناہ کو الگ دیکھتے ہیں یہ ان کے نظر کا کمال جب تک نظر میں یہ کمال لہو کسی برے کو دیکھ کر اس کے گناہ کو اس کا عین بنا کر کوئی دیکھتا ہے اس پر ولایت حرام ہے گناہ گار کو الگ اسی لیے ہر آنے والے کو خبول کرتے ہیں ہر آنے والے کو اپنے دامن میں جگہ دیتے ہیں اگر اولیاء اللہ اپنے دامن میں گناہ گاروں کو جگہ نہ دے کوئی بیٹ نہیں سکتا یہاں حبیب آجمی رحمت اللہ حسن بسری کے بارگاہ میں بیٹے ہوئے تھے ایک عربی دیہات آکر کہنے لگا اے حبیب اللہ کیسا ہے اس کو عربی نہیں آتی کچھ بھی سمجھ بھی نہیں ہے پوچھ رہا اللہ کیسا ہے تو اس کو کیسے سمجھاؤں پھر وہ شخص پڑھ کہنے لگا کیا اللہ نرم ہے کیا اللہ سخت ہے وہ یہ سوال کر رہا ہے حبیب آجمی رحمت اللہ نے اپران کے آیت پڑھ کچھ بھی مہربان ہے اللہ بڑا مہربان ہے کہا کہ اے حبیب کیا تم نے اس کو دیکھا ہے میں تو نہیں دیکھا پھر کیسے بول سکتے تم کہ وہ مہربان ہیں اس کے مہربانی کا اندازہ تمہیں کیسا ہوا تم کیسا کہہ رہے وہ مہربان ہیں لا جواب کر دیا پھر پڑھ کہنے لگے اے اللہ مہربانی کو کیسے پایا ہوں سن حبیب اتنا بدکار گناہ گار تھا اس کے سائے میں بھی کوئی آنا پسند نہیں کر سکتا تھا ایسے گناہ گار کو حسن بسری کے بارگاہ میں جگہ دیا ہے تو اس سے بڑھ کر مہربان نہیں ہے تو کیا ہے میں اتنا بدکار تھا مگر اپنے یہ اللہ والے اللہ تبارک وطعالہ کے اخلاق اللہ والوں میں ہوتے ہیں اہل تریخ وہی ہے جو تخلق بھی اخلاق اللہ کے آئینہ دار ہو اہل تریخ کے اندر وہی معاف کرنے اور درگزر اور نربی کا عالم ہو ان کے فطرت میں یہ چیز آ جائے ایک اولیاء کے واقعہ سنا جائے جو اللہ کے غفاریت اور ستاریت کی صفت وہی ان کے اندر ہیں وہ اللہ اپنے گناہ گار بندے کو وہاں کہہ رہا ہے کہ موسیٰ جاؤ اس کو اٹھاؤ اور نہلاؤ اللہ کے شان میں کوئی قصد نہیں آیا اللہ یہ گندے نالی میں پڑھا ہوا شخ تیرا محبوب تیرا ولی ہے وہ نہیں دیکھتا وہ کچھ اور دیکھتا ہے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے جس سے وہ بنا لیا ہے میں اپنے بندے کو جو ہاتھوں سے بنا لیا ہے اس محبت کے نظر سے بندے کو دیکھتا ہے ایک اللہ والے تھے ایک شخص انہوں نے ایک زمانے میں ایک شخص تھا اس نے اللہ تذبیر بڑے وضائف پڑے وضائف پڑھتے پڑھتے دعا کی کہ اللہ مجھے ایک کامل ولی کا دیدار کرا دے کامل ولی سے ملا دے کیونکہ کون کامل نے پتا نہیں تو خواب میں اللہ تعالیٰ ایک مقام بتایا اور وہاں ایک جرخت تھا اس کے نیچے ایک اللہ والے بٹے ہوئے تھے صورت بتا دیا مقام بتا دیا جا فلا مقام پر میرا اللہ کا ولی ہے گاؤں کے آخر کا ایک مقام تھا وہ شخص صبح اُڑھ کر جاتا ہے جب اس مقام پر پہنچا جہاں کی ایک پتہ رات میں ملا تھا دیکھتا ہے تو کیا ہے وہ مقام وہی ہے درخت وہی ہے چبوترا وہی ہے مگر جب دیکھتا ہے تو وہ شخص جس کو اللہ نے ولی کہہ کر نشان رہی کیا بتایا ان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے اور ان کے ساتھ پچاس شرابی تیس شرابیاں ارد گرد رخص کر رہے ہیں اس کو پریشانی ہوئی میں نے شرابیوں میں ایک بنا ہوا ہے وہ پلڑ کر خواب کچھ غلط ہوں گا یہ پلڑ کر واپس آ رہے تھے وہ شخص جو اللہ کا ولی ولی تھا جس کو اللہ نے خواب میں دکھایا تھا جس کی صورت دکھائی تھی وہ پکار کر اس کا نام لے کر کہتا ہے اللہ کے بندے پلڑ دعا کیا اتنے وضائف پڑا مگر تیری دعا جب خبول یہ وقت آیا تو واپس جا رہا ہے کیا بات ہے اور حیرت ہوئی خرید جا کر کہنے لگا حضرت میں نے تو خواب میں دیکھا صورت آپ کی مقام بھی یہی ہے مگر کیا بات ہے آپ کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے اور آپ کے اطراف تیس شرابیاں رخص کر رہے ہیں شراب کے نشے میں کیا بات ہے میں کیسے سمجھوں کہ آپ اللہ والے ہیں تو پرڑ کر کہنے لگے سن تو تو آج آ کر دیکھ رہا ہے یہاں اسی شرابی تھے یہاں اسی شرابی تھے جہاں شہر میں جا کر فلا پچاس شرابیوں کو وہ شراب کا نشا لیتے تھے دنیا کے شراب کا نشا دیتے تھے میں اس کو مولا کے یاد کا نشا دے کر بھیج دیا اسے پچاس میں اللہ والے یہ ہے ان کی شان یہ ہوتی ہے آتا کچھ اور ہے ان کی بارگاہ میں بنتا کچھ اور ہے اللہ یہی صفت موسیٰ علیہ السلام پر تجلی کر دار رہا ہے موسیٰ میرا ایک بندہ کیا کہ رہا تھا وہ وہ بندہ اس حال میں جاؤ اس کو اٹھا کر کفن دو اللہ سے پوچھ دے کہ مرعیب اللہ اس کو اگر میں تجیز اور تقفیر کے لیے لے کر جاؤ خوم کیا کہے گی یہ تو ایسا شخص تھا پلٹ کر اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ یہ تو یہ شخص ابھی ابھی اس کو شعور ملا تھا ابھی اس کو میرے سننے کا یقین ہوا تھا اس کی موت آگئی اس نے جو مجھے خریب جانا اس نے جو میرے سننے کا یقین رکھا اس کو جو میرے ساتھ ہونے کا یقین تھا اس کو جو میرے دیکھنے کا یقین تھا اس یقین کو ساتھ رکھ کر اس نے جن الفاظ سے مجھے پکارا ہے اگر اس کے بدلے میں اس نے تو صرف اپنی ایک کی مغفیت کی دعا کی میرے عزت اور جلال کی قسم اگر وہ اس استہزار کے ساتھ سارے بنی اسرائیل کی بھی توبہ کے لئے درخواست کرتا مجھے میرے عزت کو جلال کی غسم موسیٰ میں بارہ لاکھ بنی اسرائیل کو بھی معاف پر دیتا تھا اس کی ایک توبہ میں اتنی طاقت تھی بندہ ایک بندہ جو مولا کے خریب ہو جاتا ہے تو بارہ لاکھ کو بھی اللہ کے زاکر بنانے کے لئے لائیا ہے یہ رات ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کے قدورتوں کو باطن کے غیرازتوں کو دھونے کے لئے لائیا ہے صرف بات یہ ہے کہ ذرا بندہ پلٹے ادھر مولا تو پہلے سے تیار ہے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ جو کہا گیا سنا گیا عمل کی تو خطا فرما تو نے اپنے فضل و کرم سے جو یہ رات تا کی اس کے فیضان سے مال مال فرما ہمارے شیخ بردن و عالم منتاز و معزز مکرم فرما صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ سے مال بات تیار واسطہ پاک صلی اللہ سلام و آخر دعوانا محمد دعوانا فرما مسی sprite مریم سلام شلم شلم حسنا شلم 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 موسیقی